سب سے امپورٹن خبر جو ہے میرے پاس چونکہ بھارت سے بھی ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آیت اللہ خامنائی نے بھارت غزہ میانمار میں مظالم کا شکار مسلمانوں سے سارے اجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم بھارت غزہ میانمار میں دیگر ممالک میں مسلمانوں کے مسائب سے غافل ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں اپنے بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسلام دشمنوں نے ہمیشہ مسلم امہ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ وہی مسلم امہ ہے جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے جھڑپ ہوئی ہے اور یہ وہی مسلم امہ ہے جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ وہی انہی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں خامنائی کے جو ایک دوسرے کے اوپر بماری کر رہے ہیں بھارت کا دوست ایران جو کی بھارت کے خلاف بولنے لگا ابھی حال میں وہاں کے سپریم لیڈر آیا تو لکھومین ایکسٹرنال افیس منسٹری نے اس کا شاپلی ریاق کیا کہ پہلے اپنے کنٹری میں دیکھو کیا ہو رہا ہے تب ہم بات کریں گے انڈین گورنمنٹ نے اس کو مس انفارم کہا اور کنٹری میکن سچ ریمارک شوٹ لکھ ایر اون ریکارڈ یہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنال افیس کے طرف سے جواب آیا باتی ویدارت خارجان اپنے باین میں کہا کہ اسے ملکوں میں اقلیتوں سے سلوک پر بات کرنے والے مومالے خود اپنا ریکارڈ دیکھیں مسلمانوں کی آبادی ایران سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی بھارت کے اندر آپ نے چائنہ کے اندر جو مسلمان ایک ملین سے زیادہ وہاں کے وہاں میں کیمپوں میں ہیں داڑی رکھنے پر پابندی ہے روزہ رکھنے پر پابندی آپ ان کا ذکری نہیں کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بھارت کے مسلمان بڑے ہی پسے ہوئے تو بڑے ہی وہ دبے ہوئے ہیں جس طریقے سے انڈیا کے اندر مسلم پاپولیشن بول دی ہے ذرا پاکستان کے اندر ہندو یا پارسی مائنورٹی بول کے دکھائے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پیگن چینل پہ تو فرینڈز آئے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اچانک ہی ایران کی طرف سے ایک ایسا ایسا ایسٹیٹ میں آنا اور اس میں بھارت کو بھی لپیٹ لینا جس کو کی ایک ایسٹیٹمنٹ پھر بیٹے دینوں مالدک کے ساتھ جو بھارت کی جڑپ ہوئی اس میں مالدک کے لوگ کا وہاں کے منطریوں کا جو بیکتب سوچ کے جیسے دیس ہیں ان پر آنکھیں مون کر یا دوست جیسا بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں خاص طور سے بھارت کے لیے اور بھارتیوں کے لیے ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا یہ بھارت کے اندر مسلمانوں پر جلوم ہو رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان جیسے پاکستانی سوچ پلے دیسوں کو اتنا بھی مدد کر دو آپ اتنا بھی ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں اور بقت پڑھنے پر اس کو کتنا ہی آپ مدد کیوں نہیں کرتے ہو لیکن ایک نیک دن ایران بانگلویس یا پھر مالدک جیسے دیس اپنا رنگ دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں پر جو ایک پرٹیکلر دھرم کی نیرو مانیری پٹی ہوتی ہے وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو آیت اللہ خیمن آئی ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم تب تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم دنیا میں مسلمانوں کے حالت دیکھیں اور اس کے اوپر ہم اس کو کرٹیسائز کریں انہوں نے کہا کہ کہ ہم اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے کہ ہم میانمار، گازا اور انڈیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے ہم اس کو دیکھیں اور ان کی جو وہاں پر سفرنگ ہیں اس کے اوپر بات نہ کریں یہ وہی مسلم امہ ہے جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے جھڑپ ہوئی ہے اور یہ وہی مسلم امہ ہے جو ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ وہی انہی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں خامنائی کہ جو ایک دوسرے کے اوپر بمباری کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کنٹریز کے اوپر پاکستان، افغانستان، ایران کیا سٹویشن ہے تو یہ آپ کون صاحب کو یاد آگیا ہے مجھے تو اس پہ حران اچھا اس کے علاوہ جب ہم آگے بڑھ کر پوری دنیا میں بھی مسلمانوں کی اس وقت حالت ازار دیکھتے ہیں تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ رہے ہیں اور جی ٹی پی جو کر رہے ہیں باکستان کے اندر وہ کون ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پھٹتے ہیں وہ جا کے بھول گئے سب کچھ آپ ہیں جی اچھا پھر انہوں نے یہ جو بات کی کہ جو مسلمان ہیں میاں مار گازہ اور انڈیا دیکھیں اس کے اندر جو گازہ کی انہوں نے بات کی وہ تو اس لیے کی کیونکہ کیونکہ آپ حماس کی طرف ہیں آپ اسرائیل کے خلاف ہیں اس لیے آپ نے یہ بات کر دی اچھا چلیں گازہ کی بات کریں صحیح کہ جی وہاں پر بمباری ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں لیکن جو انڈیا کی بات کی ایک اوبجیکشن تو یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کو پر انہوں نے کیا دیکھا ہے جو یہ والی بات کی دوسری اوبجیکشن مجھے یہ ہے کہ ایران اور انڈیا کی تعلقات ریلیشنز تو اتنے زبردست ہیں چا بہار کا کتنا زبردست ان کا پروجیکٹ ہے تو آپ اپنے ہی ایک کلوز فرینڈ اسی کو آپ کری ڈیسائز کر رہے ہیں تو اسی لیے میں نے لکھا کہ بانکرز گون بانکرز یعنی کیا ہو گیا گیا دیوانے ہو گئے آپ لوگ کیا ہو گیا کیونکہ اگر کوئی کنٹری اپنے ہی کسی فرینلی کنٹری کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کیا ایران کو پتا ہے خیمنائی کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو مسلمز موجود ہیں تو انڈیا's مسلمز پاپولیشن is the world's third largest population and انڈیا is the home to 10.9% of the world's مسلم پاپولیشن اور وہاں کے بلکہ جو majority population ان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بھارت کے مسلمان بڑے ہی پسے ہوئے تو بڑے ہی وہ دبے ہوئے ان کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا بھارت کے مسلمان بہت وکل ہیں بہت بولتے ہیں اور اپنے رائٹس کے لئے ہر وقت ہی آواز اٹھاتے رہتے ہیں سر پہ دوپٹا لے کے برکہ پہن کے یا ٹوپی پہن کر ہم نے کہیں چھپتے ہوئے نہیں دیکھا انڈیا کے مسلمانوں کو ہم نے دھڑلے سے دبنگ اس میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں تو یہ کون سے ان کے پر بولے ظلم ہو رہے ہیں مجھے بتائیے گازہ سے ملانا ان کو میان مار سے ملانا اور وہ بھی جبکہ ایران جو ہے وہ جانتا ہے کہ انڈیا تو ہمارا فرینڈی کنٹری ہے تو اس کے پر بڑی مجھے حیرانی ہوئے میں نے کہا ہے ہو گی گیا خامنائی کو یہ ہوا کیا ان کو ہاں ہم جس طریقے سے انڈیا کے اندر مسلم پاپولیشن بولتی ہے ذرا پاکستان کے اندر ہندو یا پارسی مائنورٹی بول کے دکھا ہے میں مان جاؤں مائی میں مان جاؤں جو ان کے اویسی اویسی صاحب جس طرح کی اسے وہ کڑتے ہیں دھڑلے سے بولتے ہیں تو ذرا بول کر دکھا دیں مجھے تو یہ ہے حقیقت اس کو یہ کہا رہے ہیں دیکھیں نا اگر آپ کو یہ بات کرتے ہیں تو پھر ریالیٹی بیسٹ ہونی چاہیے لیکن ایک بڑا لیڈر اور وہ بھی ایک فرینڈی کنٹری کا سپریم لیڈر ایران کا وہ اگر یہ بات کرے گا تو پھر انڈیا کی طرف سے تو جو جواب دیا گیا ہے انڈیا نے آپ کو پتہ کیا کہا ہے اس کے اوپر انڈیا نے کہا ہے لکھ ہوئی سٹاکنگ انہوں نے کہا ہے انیکسیپٹیبل ہے انرسپونسیبل کومنٹس کی ہیں ایران نے اب جب یہ لکھ ہوئی سٹاکنگ وہ کہتے ہیں تو اس کے اندر ہوا کیا ابھی کچھ دن پہلے ایران کے اندر وہ مجھے لگتا ہے کہ خامنائی صاحب یہ بات کرتے ہوئے وہ محسہ آمینی کو بھول گئے خواتین کے اوپر جتنا ظلم کیا ہے ابھی کچھ سالوں کے اندر ایران کی حکومت نے وہ اپنی مثال آپ ہے ایران کے پرابلمز کو اور اسلامی سینٹیمنٹس کو کون نہیں جانتا ہے ابھی زیادہ دن کی بات نہیں ہے ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایران کی سرکار نے مسلم بچیوں کی شادی کا جو ایج ہے وہ نو سال کر دیا تھا نو سال کی بچیوں کی شادی ہو جانے چاہے گے یہ سرکار نہیں کہا تھا اور ایران میں پورا پروٹسٹ ہو رہا تھا پورا کا پورا ایران روڈ پر تھا کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو ایران میں کیا ہمیں یاد نہیں ہے ہجاب کو لے کر کے کیا کچھ نہیں ہوا کیا مشال آج بھی ہمیں یاد نہیں ہے بلکل یاد ہے کون بول سکتی ہے خاص کر کے مہین آئیں تو بلکل نہیں بول سکتی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ منسٹری آف ایسٹرنل افیار بھارت نے جس حساب سے ان کو جواب دیا ہے وہ جواب بلکل صحیح تھا اور میں نے جو ٹویٹ پڑھا ہے ڈاکٹر ایس جایشنکر کا وہ ٹویٹ اور بھی زیادہ سبت ہونا چاہیے تھا پر کیونکہ ڈاکٹر ایس جایشنکر ہمیشہ بہت ہی بیلنسڈ طریقے سے بات کرتے ہیں بائس طریقے سے اور مجھے ایسا لگتا ہے ایران کو اپنے گریبان میں کچھ جاگ کر کے دیکھنا شایئے کہ وہ دے آر ایکچولی